عوض باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زن العبدین علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق یہ ہے تمہارے نفس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کو خداوند عالم کی اطاعت و بندگی میں لگا اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے کمپلیٹلی سرینڈر کر دو اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اللہ کی مخالفت سے بچھو کوئی بھی ایسا کام نہ کرو میں معاصیت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہو اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھو کہ ہر وقت اس کی بندگی کے لئے امادہ رہو اور اپنے نفس کو اللہ کی مخالفت سے روکے رکھو اس طریقے نفس کو اللہ اس طرح سے کہ اپنے زبان کان آنکھ ہاتھ پیر شکم اور شرمگاہ کے ذریعے ان کے حقوق ادا کرو اور اس بارے میں خدا سے مدد طلب کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو اور ان سات اجزائے جسم کا امام نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعتعاد کرتے ہوئے ان اجزائے کا یعنی ان ساتوں اجزائے جسم کا ان کا حق ادا کرو ان کا حق ادا کرتے ہوئے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہوگی اپنے نفس کا کمپلی سرنڈر ہوگا اس کی مخالفت سے دور رہو گے اور ایسا کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے بچنے کے لئے تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرنا ہوگا بینہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کیے یہ نہیں کر سکتے اس کی بندگی کرو مخالفت سے دور رہو اور ان ساتو اجزائے جسم کے حقوق کو ادا کرو اور ان حقوق کو اور اس بندگی کو ادا کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرو شکریہ و سلام